عام طور پر جب ہم جانوروں کے کھانے اور زندگی گزارنے کے سٹرگل کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں ان جانوروں کا کھانا ہر ٹائم ایولیبل ہو اور رہنے کی جگہ بھی ان کے لیے ایولیبل ہو لیکن کیا آپ جانتے ہو ایک ایسی ہی سٹڈی یونیورس ٹونٹی فائر امریکہ کے ایکولوجسٹ ڈاکٹر جان بی کلہون نے چوہوں کے ساتھ کی ہے اس ایکسپیرمنٹ میں جان کلہون نے ایک سپیس بنایا جس میں اس نے چار جوڑھے چوہیں رکھے اس سپیس میں چوہوں کے لیے بہت سارا کھانا اور پانی رکھا گیا اس سپیس کا نام اس نے مام پیرڈائس رکھا ان چوہوں نے کچھ دنوں میں انٹرکوس کا نصٹارٹ کر دیا اور ان کی پاپولیشن بہت بڑھ گئی لیکن تیم سو پندرہ دنوں کے بعد فکرنڈیٹی ریٹ چوہوں میں لگاتار گرنے لگی اور جب چوہوں کے پاپولیشن سکس ہنڈرن تک پہنچ گئی تب جو چوہیں طاقتور تھے وہ پورے گروپ پہ اٹیک کرنے لگے اور فیمیل چوہیں بھی اپنے چھوٹے چوہوں پر اگریشن دکھانے لگی اس ٹائم بعد چھوٹے چوہوں کی موٹالیٹی ریٹ ہنڈرن پرسنٹ پہنچ گئی اور رپرڈیکٹو ریٹ زیرو پہنچ گئی اور پھر دو سال تک یہ سارے چوہیں ختم ہوگی